وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں ایک آدمی عادل ہے کسی چیز کے بارے میں جانے والا ہے اور ایک آدمی ان کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں جانے والا نہیں ہے سمجھئے دین کے بارے میں آپ لوگ سمر کلاس میں سمر پورس میں دین کا عائم سیکھنے آئے ہیں تو آپ دین کا عیق سیکھیں لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو سمر پرس میں شریف نہیں ہوئے وہ صرف کھیل رہے ہیں یا سو رہی ہیں گھوم رہے ہیں یا کون میں لگے ہو گئے ہیں تو برابر ہو سکتے ہیں آپ جو آ کر یہاں پہ دین کا عیق سیکھ رہے ہیں اپنا وقت لگا رہے ہیں آپ اور جو کھیلے میں لگے ہو گئے ہیں اپنا وقت سے دین کا عیق سیکھنے میں نہیں کھا رہے ہیں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اللہ مبتلہ عالمین نے یہی بات قرآن مجید نے فرمائی کہ جو علم والے ہیں اور جو بے اقیرم ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان کو اوپر جس طریقے سے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا حج کرنا فرض ہے نہیں ہے اسلام کے پانچرکان میں سے ہے قربہ پڑھنا فرض ہے نا توجید کو اپنا نا فرض ہے ایک اللہ عالمین کی عبادت کرنا فرض ہے ایک اللہ کے ساتھ اگر ہم کسی کو شریک کر رہے ہیں تو پھر وہ سب سے بڑا گناہ ہو جائے گا شرک ہو جائے گا تو اسی طریقے سے دین کا علم اسی قنابی کیا ہے فرض ہے اور قرآن کریم میں جو سب سے پہلے آئیتیں ہوں چلی وہ کیا تھی آپ پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو کس چیز کا حکم دیا گیا پہلے اللہ حرکہ روزہ لکھنے کا حکم نہیں دیا روزہ لکھنے کا حکم نہیں دیا زکاة دینے کا حکم نہیں دیا حج کرنے کا حکم نہیں دیا تلکہ پہلے کس چیز کا حکم آیا اور آپ نے پڑھنے کا حکم آیا یعنی کہ ایل سیکھنا نہائی تھی اس سے علوری ہے بغیر علم کے آپ کوئی بھی کام صحیح نظر نہیں کر سکتی اور پڑھنے کا جو حکم آیا تو کیوں آیا کیونکہ علم کی فضیلت جو ہے اللہ رب العالم کے پاس بہت بڑی ہے آپ جو علم سیکھ رہے ہیں تو اس کا بہت بڑا اوچھا مقام ہے جو تاریم علم ہے اس کا بھی اوچھا مقام ہے اور جو علم سیکھ لیا اس کا بھی اوچھا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علم نے فرمایا کہ جو دین کا علم سیکھ لیے کئی پہ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں اور اس میں ان کو کچھ مشبت ہوتی ہے کچھ پرشاہ پہ اٹھانی پڑھتی ہے اب ابھی گرمی کا موسم ہے اور لائق بھی نہیں ہے آپ لوگ اس موسم میں تکلیر پرداش کرتے ہوئے گرمی پرداش کرتے ہوئے دین کا علم سیکھ رہے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجاب ہے بہت بڑا ثواب ہے آپ کے لیے کون کون سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں علم کے لیے شوق ہونا ضروری ہے بغیر شوق کے آپ علم نہیں سیکھ سکتے آپ اسکول جاتے ہو وہاں بھی شوق ہونا چاہیے آپ یہاں مدرسہ آ رہے ہیں مکتب آ رہے ہیں یہاں بھی شوق ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کے پاس شوق نہیں ہوگا تب آپ محنت نہیں کریں گے کسی کام کے اندر آدمی کو جب شوق ہوتا ہے جب ہی انت کرتا ہے اگر انسان کے اندر شوق نہیں رہتا تو انت کرتا نہیں کرتا تو اس لیے آپ شوق سے جہاں کا بھی علم سیکھنا ہے دین علم بھی سیکھنا ہے اور اسکول کا بھی جو علم سیکھنا ہے وہ بھی شوق سے سیکھنا ہے ماں باپ کی زبردستی سے نہیں سیکھنا ہے خود آپ کے اندر شوق رہنا چاہیے اور تیسری چیز کا یہ اتحاد محنت بغیر محنت کے علم نہیں آتا آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بس ہو گیا یا ایک کے اسکول جا رہے ہیں اور پھر اس طرح جو پڑھا رہے ہیں کیچر جو پڑھا رہے ہیں بس ہو گیا اس کے بعد آپ کو علم آ جائے گا ایسا ہونی مدد نہیں ہے آپ کو جو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے یا یہاں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو دھر پہ جانے کے بعد یہ یاد کرنا رہتا ہے اس کو پھر یاد کرنے کے بعد لکھنا رہتا کیونکہ جب آپ اس کو لکھیں گے جب ہی وہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھے گی ٹیچرز ہوم ورک دیتے کیوں ہوم ورک دیتے ہاں تاکہ آپ جب لکھیں گے تو وہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے تو صرف کلاس میں تعلیم حاصل کرنے سے علم آنی والا نہیں ہے بلکہ کلاس کے بعد بھی آپ جو اطباب پڑھ رہے ہیں اس کو گھر پہ آنے کے بعد یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے تو یہ تیسری چیز ہو گئی اگر آپ اسکول میں صرف پڑھ رہے ہیں مسجد میں پڑھ رہے ہیں گھر پہ آنے کے بعد صرف کھیل رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں اس کو یاد نہیں کر رہے ہیں اس کو لکھ نہیں رہے ہیں تو پھر آپ کو چیز یاد ہونے والی نہیں ہے اور علم سیکھنے کے لیے کتاب، کافی، پین، پینسل یہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے آپ بغیر کتاب کے، بغیر کافی کے، بغیر پینسل کے، بغیر پین کے علم سیکھنے جائے بغیر بستہ کے اسکول میں چلے جائیں تو آپ کو علم آئے گا نہیں تیچر کیا پڑھا رہے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب آپ کے پاس کتاب رہے گی آپ کے پاس کافی رہے گی پینٹ، پینسل لے گا اگر نہ تیچر جو بول رہے ہیں آپ اس کو لکھیں گے آپ اس کو کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا تو علم سیکھنے کے لیے کتاب کافی پینسل ربر شاپنر یہ جو بھی چیزیں ہیں ان کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر علم نہیں آئے گا اور اسی طریقے سے علشاء دوستازن اس سائز کی رہنمائی یعنی کہ آپ پڑھ رہے ہیں کچھ سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن وہی آگا تیشن آپ کو بچا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ سارے ڈاؤنس ہوتے ہیں آپ جب کچھ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سارے ڈاؤنس ہوتے ہیں وہ ڈاؤنس کون کلیر کرتا تیچر تو اس سار کی رہنمائی کے بغیر علم نہیں سیکھ سکتے بہت سارے لوگ ابھی کیا بولتے کہ ہم اسٹیڈی کر کے علم سیکھ لیں گے تو اسٹیڈی کر کے آپ علم مکمل نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ اس سار کی رہنمائی نہ ہو اس سار سے علم سیکھنا ضروری ہے آپ اسٹیڈی کریں گے تو آپ غلط بھی سمجھ سکتے ہیں ٹیچر آپ کو صحیح سمجھائیں گے استاذ آپ کو صحیح سمجھائیں گے وَطُّلُوا زمانی اور ایک لنبی مدر چاہیے علم آپ کو خوراً پانچ منتر دس منتر میں آنے والا نہیں ہے علم سیکھنے کے لیے وقت لگانا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحابِ صفحہ علم سیکھتے تھے چند صحابہ تھے جو علم سیکھتے تھے کام دھنگے پہ نہیں جاتے تھے وہ مسجد میں ہی ایک چبوت رہا تھا اُس چبوت رہے تھے بیعت کر کے رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے اور کچھ باتیں متائیں گے تو ہم وہ سیکھ لیں گے یہاں تک کہ کئی کئی دن وہ لوگ بھوکے بھی رہتے تھے ان کو کوئی صحابی کچھ کھانے پینے کی چیز لاکر دے دیتے تھے تو کھا لیتے تھے پی لیتے تھے پاکی علم سیکھنے کے لیے وہیں پہ پڑھے رہتے تھے کچھ صحابہ ایسے تھے جو بیوی بچے والے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے باری لگا لیے علم سیکھنے کے لیے ایک دن وہ کمانے جاتے تھے تو اپنے بھائی کو یا اپنے پروسی کو گول دیتے تھے کہ آپ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر علم سیکھئے آپ جو بھی سیکھیں گے آ کر مجھے سکھا دینا کل میں جاؤں گا سیکھنے کے لیے کل میں جو سیکھوں گا وہ آپ کو سکھا دوں گا تو صحابہ بڑی عمر کے تھے تو ابھی ان کے اندر علم سیکھنے کا اس قدر جذبہ تھا کہ کمانا ضروری ہے بچوں کو پانا ضروری ہے تو باری لگا لیے تھے باری لگا کر علم سیکھ رہے تھے آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں آپ کو جو علم سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اس موقع کو غلیمت سمجھئے کیونکہ بچپن میں جو علم سیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے پچھر کے لکیر مارے جیسا ہوتا ہے العلم و فی الصغر کا نقش فی الحجار کہ بچپن کا جو علم ہوتا ہے پچھر میں لکیر مارے جیسا ہوتا ہے تو یہ دنسرین عمر ہے آپ کے لیے کہ آپ اس میں علم کو سیکھیں کا بات علم جو سیکھ رہے ہیں اس کے لیے ایک ضروری بات میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگ اسکول جاتے ہیں نا پورے بچے اسکول جاتے ہیں آپ اسکول جاتے ہو تو اسکول بھی پڑھتے ہو پریئرز کے ایسا آپ سے پڑھائی ہوتی ہے نا یہ پریئرز انگلیس کی ہے یہ سائنس کی ہے یہ سوشل کی ہے پورا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہر ایک کتاب کے لیے قائم متعین آتا ہے نا پھر آپ گھر پہ آتے ہو تو پھر آپ کس طرح پڑھتے ہو گھر پہ آنے کے بعد آپ کس طرح پڑھائی کرتے ہو پڑھتے ہو آپ لوگ گھر پہ آنے کے بعد یا پھر کھیڑنے لگتے ہو ٹوشنز چاہتے ہو ٹوشنز آنے کے بعد سو جاتے ہیں کھانا کھا کے کیا کرتے ہیں عربی کو آتے ہیں تو آپ جو ہے ایک ٹائم کیبل بنا لینا کیا کرنا ہے ٹائم کیبل بنانا ہے صبح فجر سے لے کر کے رات میں عشاء چک کا ٹائم کیبل بنا لینا اپنا روٹین بنانا ہے کہ صبح ہم اٹھیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے وضو کریں گے پاکی صفائی کریں گے پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے اور صبح شام کے عذکار پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اسکول آپ کب جاتے ہو آٹھ وزے ہاں ساڑھے آٹھ کو جاتے ہو تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے نا جو وقت ہے تو اس کو بات دینا کہ ہم اس وقت فلان کتاب پڑھیں گے ایک پندرہ بنا کیا بیس بنا پھر یہ فلان کتاب فلان کتاب پورا آپ جیسے پریئر ہوتا ہے نا اس طریقے سے آپ بات دینا کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک ہم یہ کتاب پڑھیں گے یا اگر اس کا ہوم ورک باقی ہے تو ہوم ورک کریں گے ہوم ورک اگر ٹیوشن میں کر رہا ہے تو پھر وہ ٹائم کو کیا کرنا آپ یاد کرنے کے لئے رکھ لینا کیا کرنا یاد کرنے کے لئے کہ ہم دس منت پندرہ منت یہ کتاب پڑھیں گے یاد کریں گے پھر اس کے بعد آپ اسکول جائیں گے اب اسکول جانے کے بعد آپ کیا کرنا ہے جو ٹیچر آپ سے کل کا سبق پوچھیں گے آپ اس کو بتائیں گے اور آپ جو سبق پڑھا رہے ہیں وہ آپ غور سے پڑھنا دھیان سے پڑھنا اگر ہو سکے تو آپ آج کا سبق خود سے پہلے سے پڑھ کے جانا سمجھے آج جو سبق پڑھانے والے ہیں آج جو لیشن پڑھانے والے ہیں تو آپ اس کو پہلے سے پڑھ کے جانا ہے اب اس میں جہاں ڈاؤٹ ہو رہا ہے آپ کو جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ٹیچر سے آپ ڈاؤٹ کیلئے کر سکتے ہو پھر اس کے بعد آپ اسکول سے پڑھ کے جب آتے ہو کھانا کھا کے آرام کر لیتے ہو پھر اثر کے بعد جو ہے آپ ٹیوشن جا رہے ہوا ہوں اور کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد آ کر یہاں پہ عربی پڑھ رہے ہیں یہاں عربی آپ جب پڑھ رہے ہیں تو یہاں بھی آپ اپنے وقت کی خضر کرنا ہے آپ اگر نورانی قیدہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو جلدی ختم کر لینا ہے تدوید کے ساتھ اگر نورانی قیدہ آفتہ ہو گیا تو آپ ناظرہ قرآن صحیح ڈن سے تدوید کے ساتھ پڑھنا ہے ناظرہ قرآن آفتہ ہو گیا تو آپ حفظ کرنا ہے کیا کرنا ہے حفظ کرنا ہے قرآن کریم کا حفظ کرنا ہے حفظ اگر ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرنا ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تو یہ اس کے بعد آپ عشاء کے بعد کھانا کھا کے پھر آپ کے پاس جو ٹائم بچ رہا ہے تو ابھی جو کتابیں آپ نہیں پڑے ہیں ایکیوشن میں نہیں پڑے ہیں یاد نہیں کرے ہیں جو لیسن اس کو پڑھنا ہے اس کا ٹائم پہ بڑھانا ہے کم سے کم دس بجے تک آپ لوگ پڑھنا ہے کتنے بجے تک دس بجے تک پڑھنا ہے اور جو بھی پڑھائی آپ کی ہو رہی ہے اس کو دہرانا ہے جب تک آپ اپنی پڑھائی کو نہیں دہراؤگے نہیں یاد کروگے اور فیچر سے انتہان کے ٹائم پہ ریویزن لے کے پاس ہو جاؤگے تو پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جبکہ آپ ریویزن لے کے پاس نہیں ہونا بلکہ ہر سبق کو آپ اچھی طرح محنت کر کے یاد کرنا سمجھنا پڑھنا اور اچھے نمبر سے کامیاب ہونا اپنی کلاس میں اپنے اسکول میں اچھے نمبرات حاصل کرنا جب آپ کامیاب ہو سکتے ہو تو آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں اور محنت کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر کریں ازان کا وقت ہو جا نا چیف ہے